ڈلی میں جو ہے وہ ایک اور آفتاب والا معاملہ جو ہے آ چکا ہے سب کے سامنے کیا ہے ماملہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال آفتاب نے شدہ کا جیسے مدر کیا تھا ڈلی میں ویسے ہی ماملہ حالانکہ دیکھیں لڑکا ہندو ہے لڑکی بھی ہندو ہے یہاں پہ آفتاب نے تو یہاں پہ ایک ہندو لڑکی کو مارا تھا لیکن اس بار ڈلی میں جو نجم کر کے رہنے والا ساحل گہلوت ہے اس نے اپنی پریمی کا نکی کو ایسے مارا ہے کہ آپ سنکر حیران ہو جائیں گے پورا معاملہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ساحل جو ہے وہ نکی کے ساتھ پریم پرسنگ میں تھا ڈیوڈ میں رہتے تھے ڈیوڈ ڈیوڈ ڈیلیشنشپ آج کل دیکھے کافی چرچہ کا بشے بن چکی ہے جب سے آفتاب نے شردہ کا مٹ رکھے تھا آفتاب پہ تو دیکھے چل رہا ہے وہ نائے پرکریہ پورا پروسس ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے ہی آفتاب کو سجا ہونے سے پہلے ہی ایک اور کیج دے کے یہاں پہ آجاتا ہے جس میں ساحل نکی کو گھومانے لے جاتا اپنے کار میں اور کار میں ہی گلہ گھوٹ کر مار دیتا ہے اور اس کا شرد جو ہے جو نکی کا شرد ہے وہ اپنے ایک دھابے پر دھابے کے پریج میں مہا رکھ دیتا ہے تقریباً چار دن اس کو رکھا رہتا ہے لیکن ساحل سے بھول یہ ہو گئی تھی کہ نکی کو مارتے وقت اس کا جو کون تھا وہ نکی کی پہنچ میں ہی رہ گیا تھا اور اسی سے دیکھے کرتے ہوئے ساحل کے پاس پہنچے پولیس نکی کے پاس پہنچے پولیس اور پھر ساحل کو گرفتار گیا تھا یہ پوری کاری ہے اب اس میں آپ سوچ رہے گے کی ایسا کیا ہوا کی ساحل کو گلہ گھوٹنا پڑ گیا تو دیکھئے ایسا ہوا تھا کہ جب یہ دونوں لیبن ریلیشنشپ میں رہتے تھے تو ساحل کے جو ماں باپ وہ اس پر شادی کا کافی دواب ڈالے لگتے تھے اور اس کے بعد دیکھئے ساحل نے ساحل کو دیکھئے ہار کر ہاں ہی کرنی پڑی تھی اب آٹھ اور نو فروری کو ساحل کی سگائی اور شادی تھی اب کیا ہوا کی جب دیکھئے نکی کو یہ بات پتا چلی کہ ساحل کی شادی تہہ ہوئی ہے ساحل کی انگیجمنٹ پہ ہو چکے جس نے جو کہ ساحل کو نہیں بتایا جو کی نکی کو پتا نہیں تھا تو اس کے بعد دیکھیں نکی نے کافی اس کا ویروت کیا اور آخر کار ساحل نے نکی کو ملنے بلایا اور پھر سارے دیکھیں بابرات کر دیا لیکن ساحل دیکھیں گناہ کرنا والا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی دیکھیں ثبوت تو چھوڑ جاتا ہے اور اسی وجہ سے دیکھئے جو نکی کا خون تھا وہ ساحل اس کی پیٹ میں سے نکالنا بھول گیا تھا اور اسے توڑنا بھول گیا تھا اور اسی وجہ سے دیکھئے کہ کیا ہوا کہ ان کے نکی کی گھر والوں نے جب یہ پتا لگایا پولیس کو جانکاری تھے یہ بتایا جا رہا ہے جو نکی ہے ان کے پریبار جانکار سی بی میں کام کرتے تھے ترائم برائنس میں کام کرتے تھے تو انہوں نے ٹریس کروائے اور پھر سارا کچھ ماملہ یہ پتا گئے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آخر کار جو ماملہ اتنا جیادہ گمبیر بن گیا تھا آپ نے آفتاب والا دیکھا تھا اس کو کتنا لب جہاد کے روپ میں دکھایا تھا ایک کرائیم کے روپ میں دکھایا تھا ہمارے بھارت میں دیکھے وہ عطا فیمس ماملہ کیا ساہل گہلاؤت کا ماملہ بھی اتنا ہی فیمس ہوگا ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور کا افتاب ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارا چینل سبکرائک کیجئے تب تک آپ دیکھتے لیے نیسے پریڈکل بیٹ